بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کہیں گے جی خبر وہ اسم ہوتا ہے جو مبتدہ کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے مبتدہ وسط کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے مبتدہ وسط کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے مبتدہ کی وسط کیا ہوتی ہے ایک ہوگا سوچ لیں بکی بات مبتدہ معرفہ ہوگا جی خبر کیا ہوتی جی خبر نکرا ہوگی مبتدہ معرفہ خبر نکرا حضیفہ اعراب کے دوار سے مقتدار اور خبر کیا ہوں گے مرفو جنس اور عدد کے دوار سے مقتدار اور خبر مطابق ہوں گے یا دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مونس ہوں گے یا دونوں واحد ہوں گے یا دونوں مصنع ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے تو الحمدللہ جی ہم نے اپنا پہلا جملہ اسمیاں بنایا جو کہ تھا زیدن صالحن اور زید کا لفظ چونکہ معرفہ ہے اور معرفہ کی قسم علم ہے تو ہم علم کو مقتدار کی جگہ پر رکھ کر جملے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم اسے ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ علم بطور مقتدار ٹھیک ہے جی لیں جی آپ کوئی خبر دیں زیاد کے بارے میں یہاں تو ہم نے کہہ دیا جی نیک ہے آپ زیاد کے بارے میں خبر دیں کہ زیاد استاد ہے تو عربی میں کیا کہوں گا میں زیدن زیدن استازن زیدن استازن اردو میں استاد کہتے ہیں عربی میں استاز کہتے ہیں ٹھیک ہے دال اور دال کا فرق ہے بس ٹھیک ہے زیدن استازن مابو صاحب زید ڈاکٹر ہے اگر میں نے کہنا ہو تو زیدن طبیبون زیدن طبیبون جسے رکھے میں کہنا چاہوں زید جو ہے وہ خوبصورت ہے زیدن جمیلن ٹھیک ہے زیدن جمیلن زیدن حسینن جی زید لمبے لمبا سیمپل تو ہو سکتا ہے نا اگر عربین آئے تو اس طرح بولنے ہی جملا تو صحیح مانوں گا نا میں جی لمبا طویل ہوتا ہے نا طویل زیدن طویلن زیدن طویلن زید مسلمان ہے جی زیدن مسلمون آپ نے کہا نہیں نہیں اس سے مسلمان سے بڑھکیا ہے زید مومن ہے زیدن پورا بولے کھل کے بولے ہیں زیدن مومن زیدن مومنون زیدن مومنون زید کھڑا ہوئے زیدن کھڑا ہوتا ہے کائم کائم کھڑے ہوتا ہے نا کائم کے معنی کھڑا ہوتا ہے نا کائم علی شاہ صاحب وہ بیٹھے ہوتے ہیں زیدن کائمون یہ کائم کھڑا زیدن کائمون صحیح زید بیٹھا ہوا ہے زیدن ماشاء اللہ زیدن تو نکلانا ہے آپ کے موہ سے پہلے کوئی آپ سے پوچھتا تھا زید بیٹھا ہوا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں نکالتے تھے موہ سے اب زیدن تو نکلتا ہے نا ٹھیک ہے نا آگے خبر جو ہے اس کے لئے جالس کہتے ہیں بیٹھے ہوئے کو جالس زیدن جالس زیدن جالس زید عبادت گزار ہے زیدن آبیدن زیدن آبیدن زیدن آبیدن زیدن سجدہ کرنے والا ہے زیدن ساجدن زیدن ساجدن زید رائٹر ہے کاتب زیدن کاتبن زیدن کاتبن اب زید محارف ہے ٹھیک ہے نا تو محمد بھی تو محارف ہے ٹھیک محمد مفضہ بنے گا تو کیا بنے گا محمد اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طور پر لیں تو محمد محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں محمد رسول محمد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے محارفہ نکرہ من رہے ہیں نا نبی نکرہ ہے نا نبی محارفہ نکرہ ٹھیک ہے رسول نکرہ ہے کہ محارفہ نکرہ نکرہ very good ٹھیک ہے اگر نوٹس آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پھر کنفیوز ہی ہوتے رہیں گے نوٹس میں کیا لکھا ہے اپنی اکلے استعمال نہ کرے پرنا تو آپ کہیں گے نا نبی بھی نکرہ رسول بھی نکرہ جو بھی ہے محارفہ کی پانچ کسمہ میں نہیں آرہا سیدھی سی بات ہے بس اگر کوئی اپنا نام رسول رکھ لے تو پھر محارفہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں محمد صادقون محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں کلیر ہوگی جی بات ماشاءاللہ ایکسیلنٹ جی آگے چلتے ہیں جی زید ہم استعمال کرتے ہیں اور کے لیے اینڈ اینڈ کے لیے ٹھیک ہے زیدن ابھی میں نے اسے مرفو لکھا نہیں پڑھ دیا زید اور حامد رکھ لیتے ہیں جی ہاں جی مفتدہ بنانے میں نے زید اور حامد کو تو مرفو رکھنے ہیں نا دونوں کو مرفو بولیں جی زیدن و حامدن مفتدہ کی جگہ پہ آگے زیدن و حامدن اب مفتدہ دو ہو گئے نا دو ہو گئے تو خبر بھی کیا آئے گی دو ہی آئے گی نا مفتدہ نہیں آئے گی نا تو میں کہنا چاہتا ہوں زید اور حامد نیک ہیں ہاں جی زیدن و حامدن جی جی پورا بولیں پورا زیدن و حامدن سالحانی ایکسیلنٹ جی زیدن و حامدن سالحانی سر ہم نے تو پڑھا تھا کہ مفتدہ مرفو ہوتا ہے خبر بھی مرفو ہوتی ہے مفتدہ تو مرفو ہے خبر مرفو ہے اگر آپ کو مصنع کا مرفو نہیں پتا نا تو آپ کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے مرفو آپ کہیں گے تو مجرور ہے بچارہ آپ اپنا بنائیں گے کوئی سالحان ٹھیک ہے تو سالحانی مرفو زیدن و حامدن سالحانی زیدن و حامدن سالحانی زیدن و حامدن خوبصورت ہے جی زیدن و حامدن جمیلانی زیدن و حامدن جمیلانی زیدن و حامدن لمبے ہیں زیدن و حامدن طویلانی زیدن و حامدن طویلانی زیدن و حامدن استاز ہیں زیدن و حامدن واو بھی ڈالیں بچ میں زیدن و حامدن استازانی استازانی زیدن و حامدن معلمانی زیدن و حامدن مدرسانی زید اور حامد سچے ہیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زیدن و حامدن صادقانی زاکر زید اور حامد بیٹھے ہوئے ہیں زید و حامد جانسان سجی زید اور حامد کھڑے ہیں زید و حامد کائمان ماشاء اللہ ذہین لوگ ہیں آپ تو آگے چلیں جی زید اور حامد کا ایک دوست ہے محمود مجھے بھی لاؤ ٹھیک تو آپ نے کیا کہا جی زیدن و حامدن و محمود زید حامد اور محمود سچے ہیں جی خود ایفا پورا بولے یہاں نہیں رکنا گھر جا کے رکھتے رہنے ادھر نہیں رکنا ادھر ہر حرکت جو ہے نا بولنی ہے زیدن و حامدن و محمود پھر رکھے پورا بولو نا جی اسامہ الحمدللہ جزاک جی زیدن و حامدن و محمود صالحونا صالحونا زیدن و حامدن و محمود صالحونا اونہ اونہ مرفو ہے اونہ مرفو ہے علی تینوں مسلمان ہیں زیدن و حامدن و محمود سب تینوں مومن ہیں محمود پورا بول دیں زیدن و حامدن و محمود جی محمود ہیں انہیں محمود 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 ٹھیک ہے محمود محمود صاحب آپ کو یاد ہے نا وہاں تو محمود ہی ہوتا ہے نا یہاں محمود نہ ہو یہاں بھی محمود ہی ہو ٹھیک ہے جی تینوں جو ہیں نا تینوں خوبصورت ہیں اوکے جی کلیر ہو گیا لیں جی مذکر کے بارے میں کافی ساری خبریں ہوگی اب جب مونس کے بارے میں کچھ خبریں دیتے ٹھیک ہے مریم مفتہ بن سکتی ہے مارف ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹا سا آپ کو پوئنٹم satu بہت اہم ہے اس کے بغیر عربی آگے چلتی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بہیر عربی آگے چلے گی نہیں ایک چھوٹا سا پوئنٹ یہ ہے دیکھیں جی واحد اسم کے آخر میں تنمیین آتی ہے نا دو پر دو زیر آتی ہے نا جمع مقصر کے آخر میں بھی تنمیین آتی ہے ٹھیک ہے جمع صالم مونس کے آخر میں بھی تنمیین آتی ہے لیکن واحد اور جمع مقصر جن کا آپس میں الہاق ہے یہ وہ اسم ہے جن کے آخر میں تینوں حرکتیں آتی ہیں جمعہ سالمانس کے آخر میں تینوں حرکتیں نہیں آتی ہیں پیش آتی ہے یا زیر آتی ہے نا واحد اور جمعہ مکسر میں پیش بھی آتی ہے زبر بھی آتی ہے زیر بھی آتی ہے تو واحد اور جمعہ مکسر اب یہ جو واحد اور جمعہ مکسر اسمہ ہے نا ان میں کچھ ایسے اسم ہیں واحد اور جمعہ مکسر اسمہ میں کچھ ایسے اسم ہیں جو ڈبل حرکت پسند ہی نہیں کرتے ایک تو ہمیں ریزلٹ یہ پڑھا ہے نا کہ ڈبل حرکت کب چلی جاتی ہے ال لگنے سے لیکن ال تو آپ نگرہ پہ لگاتے ہیں نا مارفہ بنانے کے لیے لیکن کچھ اسم ایسے ہیں جو ڈبل حرکت وہ پسند ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پسند ان اسموں کو کیا کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں ایسے اسم جو ہے وہ کہلاتے ہیں گی غیر منصرف اسم غیر منصرف اسم ٹھیک ہے ان کا نام کیا ہے غیر منصرف اسم یہ وہ اسم ہوتے ہیں جو ڈبل حرکت پسند نہیں کرتے جو ڈبل حرکت پسند نہیں کرتے اچھا آپ غیر منصرف اسم جب بھی آپ میرے زبان سے سنیں نا اس کلاس میں تو دو باتیں آپ کے سامنے فوراں آ جانی چاہیے نمبر ایک ڈبل حرکت نہیں ان پہ آئے گی ان پہ ڈبل حرکت نہیں آئے گی ایک بات اور دوسری بات زیر نہیں ہوتے یہ دو باتیں ہم نے یاد دکھنی ہیں ان کے بارے میں پہلی بات کیا ان پہ ڈبل حرکت نہیں آتی اور دوسری بات یہ زیر نہیں ہوتے ٹھیک ہوگیا اب یہ کون کون سے کون کون سے ہوتے ہیں تو اس میں پہلی کیٹیگری لکھ لیں مونس نام مونس نام غیر منصرف ہوتے ہیں تو غیر منصرف ہوتے ہیں مونس نام تو اس کا مطلب ہے مریم جو ہے یہ غیر منصرف ہوگی نا مریم خیر منصرف ہوگی نا تو مریم کی فرس فارم کیا ہوگی مریمو دوسر حرکت نہیں آنی سیکنڈ فارم کیا ہوگی مریم کی مریمہ اور تھرڈ فارم مریم کی کیا ہوگی جی مریمہ کیونکہ ہے منصرف اسم زیر نہیں ہوتے اور یہ کون کون سے اسم ہوتے ہیں یہ واحد اور جبا مکسر اسم ہوتے ہیں یہ جن کا الہاق ہے ٹھیک ہے ان میں سے کچھ سارے نہیں زید خیر منصرف تو نہیں تھا نا واحد اور جبا مکسر میں سے کچھ فیملیز ایسی ہیں جو ڈبل حرکت کو پسندی نہیں کرتی اور زیر پہ نہیں ہوتی اسے پہلی نام لیا خواتین ٹھیک ہے زیر ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈبل حرکت بوج بوج ان کے لئے درہ مشکل ہوتا ہے تو مریم کو جب ہم مرفوع لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے مریمو مریمو اور خبر دے رہا ہوں اس کے بارے میں نیک ہے تو کیا کہوں گا صالحة مریمو صالحة مریمو صالحة جی مریم مستانی ہے مریمو معلیمات مریم مسلمان ہے جی مریمو مسلمات مریم عبادت گزار ہے مریمو عابدت مریمو مریمو بیٹھی ہوئی ہے مریمو جالسة اچھا جی مریمو کے ساتھ زینب کو بھی ملا لیں مریمو و زینبو یہ دونوں نے ایک ہے سر مریمو و زینبو صالحة تانی زاکر مریمو اور زینب بیٹھی ہوئی ہیں مریمو و زینبو جالسہ تانی جالسہ تانی مریمو اور زینب مومن ہیں مومن ہیں مریمو و زینبو مومنہ تانی مومنہ تانی مریمو زینب اور آئشہ جی بولیں مکتدہ مریمو و زینبو و آئشہ تانی صالحاتن صالحاتن ایکسیلنٹ صالحاتن 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 تینوں عبادت گزار ہیں مریمو صالحاتن 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 یہ کیسا؟ والد؟ ٹھیک ہے؟ والد کی مونس کیا ہوتی ہے؟ والدہ 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 جب ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے والدانی یا والدینی موسنعی بنتا ہے نا؟ آنی آنی سے بنتا ہے نا؟ والد اور والدہ کیا بن گئے؟ والدانی مرفوع اور والدینی منصوب اور مجرور کیا ریزلٹ نکلا اس سے؟ اس سے ریزلٹ یہ نکلا کہ مذکر ڈومیننٹ ہے والد اور والدہ ملا کے والدہ تانی نہیں بنایا ہم نے والدہ تانی بنا سکتے تھے نا؟ فالو کر رہے ہیں نا؟ میل ڈومیننٹ ہے زیدن و زینبو ان کے بارے میں خبر دینی ہے نیک ہیں تو کیا کہیں گے؟ صالحانی صالحانی اور یہ جو ہے نا یہ کوئی ہے آپ نہ کہیں کہ عرب عرب ایسے بھی ایک پولیگائی بھی اسٹرائی تھی تھا اور ویسے بھی اردو میں بھی ہم یہی کرتے ہیں مجھو بتا ہے جی زید کھڑا ہے اور مریم کھڑی ہے دونوں کھڑے ہیں کہ دونوں کھڑی ہیں؟ دونوں کھڑی ہیں انگلیس میں تو ہے ہی نہیں کچھ نا؟ نہیں اثر وائز وہ بھی اب شب ہوا ہے انگلیس میں تو دے آر سٹینڈنگ ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں تو ہے ہی نہیں نا مذکر مونا اردو میں ہم پھر بھی موناس مذکر لگیاتے ہیں نا؟ تو جس طرح اردو میں ہم مذکر یوز کرتے ہیں نا اس طرح عربی میں بھی آپ نے مذکر ہی کرنا ہے جی ایک جملہ ہم بنا دیں اور بس ختم کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو بابو ساتھ، سر جی، زینب، فاطمہ، عائشہ اور حامد نیک ہے زینب، و فاطمہ، و مریم، و حامدن، و حامدن، و حامدن، جی، جی، و حامدن، صالحی، صالحون، پورا بولیں، صالحون، ٹھیک ہے؟ زینب، و مریم، و فاطمہ، و عائشہ، و حامدن، صالحون، اب آپ نے یہ نہیں کہنا جی موناس چاہا رہے ہیں مذکر ایک ہے خونہ ہی نا، خونہ ہی نا، صالحون، ٹھیک ہے؟ تو بس مذکر آ گیا؟ تو ڈومیننٹو لیں جی سبحانہ کاللہم و بحمدکہ اشد واللہ الہ الا انتا استفرکا تو ڈومیننٹو